بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو نیٹ ورکرز کے لیے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ جب نیٹ ورکرز جوائن کریں گے وہ اچھا پر فارم کریں گے تو وہ پھر اپنے جو بی فور یو متاثرین ٹیم ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں گے تو اس کے اوپر بھی کافی ایشوز ہیں کہ جی وہ کیوں ٹیم میمبرز کو اکوموڈیٹ کریں گے اگر ان کا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے ان کے آپس میں تعلقات ہی اچھی نہیں رہے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ تین ایک سال ہو چکے ہیں تو وہ پھر کیسے اکوموڈ تھی وہ نیٹ ورکرز کے لیے تھی اب انہوں نے ایک نئی پالیسی بھی دے دی ہے جو کہ انویسٹرز کے لیے ہے اور وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ تو کمپنی نے کہا ہے کہ جی یہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ نیپ کیس کا فیصلے کا انتظار کریں یعنی کہ آپ کو کیش ورد کے اوپر کا ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ نہ جوائن کریں اور جو فیصلہ آئے گا اس میں کتنا ٹائم لگے گا وہ آپ انتظار کرتے رہے ہیں ابھی بھی تو آپ انتظار ہی کر رہے ہیں تو دوسری جو آپشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جی آپ نے اپنے جوائن کر لیا تھوڑے پیسوں سے پھر آپ انتظار کریں کہ آپ کا لیڈر اچھا کام کرے گا اور دھیر سارا بزنس کیش ورد کو دے گا اور پھر اگر اس کو آپ پر ریم آ گیا تو وہ آپ کو تھوڑے سے پیسے ایکوموڈیٹ کروا دے گا تیسری جو آپشن آج بتائی گئی ہے وہ ہے انویسٹر والی اور جو انویسٹر آپشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جو پیسے ہیں وہ ٹو ایکس ملیں گے اور دو سال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی ریکاوری ہو جائے گی اور جو اگزامپل ہے وہ یہ کہ جی آپ نے اگر پانچ لاکھ بی فوریو میں لگایا ایک لاکھ ویڈرال لے لیا اب بی فوریو نے آپ کو چار لاکھ روپے دینے تھے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو رقم پھنسی ہویا ہے اس ٹائم کے اوپر آپ نے اس کا پچیس فیصد جو ہے وہ ایز ای نیو ڈیپوزٹ کیش ورد کے اندر آئی ڈی لگانی ہے تو آپ کا ایک نیو ڈیپوزٹ لگ جائے گا اور اس کے اوپر کمپنی کہتی ہے کہ جی آپ کو روائی ایز پر آپ کو جو پیکیج ہوگا جو آپ لگائیں گے وہ آپ کو آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو 5X ہے تو وہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ جو چار لاکھ روپے آپ کے بیلنس رہ گیا تھا جو کہ اصل میں تو سئی سی او صاحب نے آپ کو دینا تھا لیکن وہ چار لاکھ جو ہے وہ کمپنی یعنی کہ کیش ورد جو ہے وہ آپ کے ایڈ کر دے گی اور اس کے اوپر بھی آپ کو روائی آنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر آپ کو فائیو ایکس نہیں ملے گا اس چار لاکھ کے اوپر آپ کو ٹو ایکس ملے گا یعنی کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اور آپ کا جو چار لاکھ ہے وہ آٹھ لاکھ بن جائے گا دو سال کے اندر اور دوسرا جو آپ کو فائیو ایکس ملے گا یعنی کہ آپ کا جو ایک لاکھ تھا وہ آپ کا پانچ لاکھ بن جائے گا تو اوور اور آپ کے جو بھنسے وے پیسے ہیں وہ کمپنی کہتی ہے کہ جی وہ تو بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے اس پالیسی کے تحت صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ جی آپ نے ایک انویسمنٹ نئی لگانی یعنی کمپنی کو آپ نے لاکھ روپیہ دو لاکھ تین لاکھ جتنے بھی آپ کے بی فور یو کے اندر پیسے پھنسے تھے اور آپ اس کا اگر آپ پچیس فیصد لگائیں گے تو وہ کمپنی آپ کو ڈبل کر کے دے دے گی اب اس کے اندر جو دوسری جو پہلے ہے جو نورمل روٹین کے اندر ہے اس کے اندر تو کمپنی نے کہا ہے کہ جی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے چار سے پانچ سال کا کوئی ٹائم بتایا جا رہا ہے لیکن اس میں آپ کو جلدی پیسے واپس مل جائیں گے جو انویسٹر والی جو آپشن ہے اور دوسری جو آپشن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو روٹین کے کیسز ہوں گے جو کم پیسوں والی آئیڈیز لگا کے لوگ آئیں گے ان کو تو کمپنی نے کہا ہے کہ جی فائیو ایکس ملے گا لیکن اس کے اوپر کوئی ریفریل نہیں ہوگا کوئی اس کے اندر آرڈ بونسز نہیں ہوں گے صرف آپ کو وہ فائیو ایکس جو ہے وہ پانچ سال تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا تو یہ کمپنی نے ایک نیا بتا دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جی اتنے زیادہ جو یہ پیسے دے رہے ہیں تو آر آئی بھی دے رہے ہیں تو یہ کون سا ایسا بزنس ہے جو کہ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو آپ کے ایک لاکھ کے اوپر فائیو ایکس بھی دے رہے ہیں پھر وہ چار لاکھ اپنے بھی ڈال رہے ہیں اور وہ اس کو ڈبل بھی کر رہے ہیں اور وہ دو سالوں میں آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے تو سوال تو بھی بھی ہیں لیکن یہ ایک نیا فرمول ہے جو کہ کمپنی کے طرف سے دے دیا گیا ایک بات تو کلیر ہے کہ جی جو فری اکوموڈیشن کی بات تھی کہ جی فری اکوموڈیشن کرو وہ کوئی بھی نہیں دیتا ہر کوئی پیسے آپ سے لینا چاہ رہا ہے اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ پہلے لوگوں کو پچاس ڈالر دیتے ہوئے بھی پرابلم ہو رہی تھی اور اب یہ ہے کہ جی وہ پچیس فیصد جو ہے آپ کی انویسمنٹ کا جو آپ کی پھنسی بھی ہے بی فور یو کے اندر وہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو اکتنا سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دھیر ساری ریکاوری کر سکتے ہیں جبکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ ٹو ایکس کے جائے گاہ ون ایکس بلکہ ہاف ایکس ہی کر دیں تو لوگ وہ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے لیکن یہ چوبیس مہینوں کے بجائے ان کو ایک مہینے میں کر دیں اور کم ٹائم کر دیں فائیو ایکس بھی نہ دیں ان کو ون ایکس ہی دے دیں تو لوگ تو یہ بھی لینے کو تیار ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ایم ایل ایم کمپنیز جو ہیں وہ اتنا اور زیادہ پروفٹ کا علالج دیتی ہیں اور ٹائم بڑھا دیتی ہیں کیونکہ جتنا ٹائم آگے جاتا ہے اتنا ان کے لیے سان ہو جاتا ہے کیا ہی کمپنی پانچ سال چلے گی کیا ہی کمپنی تین سال چلے گی دو سال چلے گی چار سال چلے گی کسی کو نہیں پتا یہ تو مطلب ایک ویب سائٹ ہے ہمیں تو اس سیم کچھ بھی اس کمپنی کے بارے میں نہیں پتا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو یہ آن لائن ویب بیس کمپنیز ہوتی ہیں یہ تو کسی بھی ٹائم پہ ویب سائٹ بند کر سکتی ہیں بہت بہت شکریہ